قیامت کے قیام کا عقیدہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اسے قیامت کہتے ہیں حشر حساب کا دن یہ ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت کے سامنے انسان کو پیش ہونا ہوگا اور اپنے عامال کا حساب اور کتاب دینا ہوگا قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ نے اس پیشی کا تذکرہ کیا ہے اور انسان کو متنبع کیا ہے کہ انسان تو جتنے بھی عامال دنیا میں اختیار کر رہا ہے وہ سارے عامال اللہ کی ہاں محفوظ ہو رہے ہیں اللہ کی ہاں انہیں لکھا جا رہا ہے ان کا حساب اور کتاب ہے اور ایک دن تم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھے جواب دینا پڑے گا آخرت کا یہ دن یہ وہ پہلا دن ہے جس سے آخرت کا آغاز ہوتا ہے آخرت کا یہ دن ایک نہایت ہی طویل ترین دن ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی مقدار بیان فرمائی تو فرمایا تو اللہ فرماتے ہیں پھر جب تم قیامت کے دن آوگے اور اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ قیامت کا دن تمہاری دنیاوی اعتبار سے کتنا بڑا ہے تو پھر سن لو اس دن کا ایک حصہ ہماری دنیا سے متعلق ہے اور اس کے بعد سے سارے اس سے آخرت کے ہیں دنیا کا حصہ وہ ہے جب اس دنیا کو اللہ رب العزت ختم فرمائیں گے دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ کے اس فیصلے کے سامنے کھڑی ہو سکے اور کہے گے نہیں جی ہم تو اس دنیا کو نہیں ختم ہونے دیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سمجھایا کہ جانور کے سینگ کی شکل کا ایک آلہ ہے جسے اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور مقرب فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھوکیں گے اللہ کے حکم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب سور پھوکا جائے گا ہلکا ہلکا اس کی آواز میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا فرمایا سب سے پہلا وہ شخص جو سور کی آواز سنے گا کانوں میں یہ آواز پڑے گی اور وہی پر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے گی اور فرمایا پھر یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی اور جو اسے سنے گا اس کا دل اس کی حیبت سے اس کے خوف سے دہل جائے گا اس کا دل پھٹ جائے گا یہ وہ دن ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا ستارے آسمان سے ٹوٹ کر گرنے لگیں گے اور زمین اتنی ہلاز دی جائے گی کہ زمین کے اوپر جتنے پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ چٹیل میدان ہو جائے گا حتیٰ کہ جبرائیل ایمین تک جو مقرب فرشتے ہیں اللہ رب العزت ان کی روح بھی قبض فرمالیں گے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق باقی نہیں بچے گی اور پھر اللہ وہ اعلان فرمائیں گے جو قرآن میں بھی ہے لیمانی الملک اليوم بڑے بڑے بادشاہ تھے تمہارے بڑے بڑے داقتور تھے بڑے بڑے اپنے آپ کو پھنے خان سمجھنے والے تھے کیا بتا سکتے ہو لیمانی الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے آج یہ سارا کنٹرول کس کا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سوال کرنے کے بعد اللہ رب العزت سکوت اختیار کریں گے اور اس کا وقفہ اللہ ہی بہتر جانتے کتنا ہے جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا اللہ فرمائیں گے اللہ الواحد القحار یہ اللہ ہی کی تھی یہ بادشاہی رب کی تھی اسی کے ذیبہ ہے موسیقی